یہ جو میں نے دو تین دفعہ لفظ استعمال کیا ویریفائی کی جا سکے اس کو بھی سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے سائنس کلیم کرتی ہے کہ ہر جگہ الیکٹو مگنیٹک ویفز جو ہیں پھیلی ہوئی لیکن ہمارے جو ہوا سے خمسہ ہیں چونہ چکھنا دیکھنا سننا یہ تو اس کو کیچ نہیں کر سکتے لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ کوئی ہے کنیکشن کہ جو آپ کے فون کے اور میرے درمیان ہوا ہے پانچ ہزار میل سے رابطہ قائم ہوا کس کے ذریعے سے ہوا ہے تو وہ الیکٹو مگنیٹک ویفز جو ہیں ان کا وجود ثابت ہو گیا آپ نے صرف انٹینہ جو ہے وہ باہر نکالا اور آپ ایک دم امریکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ ٹی وی پر دیکھنے لگے تو یہ کنیکشن کیسے قائم ہوا ثابت ہو گیا کہ اگرچہ نظر تو نہیں آ رہی سونگی بھی نہیں جا سکتی چکھی بھی نہیں جا سکتی چھوئی بھی نہیں جا سکتی لیکن ان کا وجود جہاں وہ ویریفائی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکٹو مگنیٹک ویفز بھی ریل ہیں اب اندازہ لگائی ہے اس چیز کا کہ وہ سکول سسٹم اگر بیس کرے گا صرف فیکٹس اینڈ سائنس پر تو اس سکول سسٹم میں سے پڑھ کر نکنے والا بچہ کبھی اللہ کو مان سکتا کبھی فرشتوں کو مان سکتا ہے کبھی وحی کو مان سکتا ہے کبھی آخرت کو مان سکتا ہے لہذا سیکولرزم جب ایک سسٹم کے طور پر رائے ہو جائے گا تو اگرچہ جو چیز عام طور پر سیکولرزم کے بارے میں مشہور ہے جس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے یا سیکولرزم اسلام کے لیے خطرہ نہیں ہے وہ ایک ونڈو ڈریسنگ کی بنیاد پر کہتے ہیں سیکولرزم کی ایک ونڈو ڈریسنگ بھی ہے وہ ونڈو ڈریسنگ یہ ہے کہ ہم کسی کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیں گے we have no concern کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے کوئی ایک خدا کو مانے دس کو مانے ہزار کو مانے we have no problem ہمیں کوئی concern نہیں کہ کوئی اللہ کی کیسے عبادت کرے کتنی دفعہ عبادت کرے دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھے we have no problem بالکل نماز نہ پڑھے we have no problem لیکن جو نظام تعلیم وہ رائد کرنا چاہتے ہیں اس نظام تعلیم میں سے جو بچہ پڑھ کر نکلے گا وہ اللہ کو نہیں مانے گا اب چونکہ دوسری طرف ہم نے آزادی دی ہے مذہبی آزادی so called اب اپنے گھر والوں کو اپنے والدین کو وہ نماز پڑھ دے دیکھے گا تو کیا سمجھے گا اور بڑے فخر سے کہے گا یعنی ایک تو وہ بچہ ہے نا کہ جو اس نظام تعلیم میں سے گزرا اور پوری طرح سے اس نظام تعلیم کا حصہ نہیں بنا یعنی اسے رٹا لگا کر پاس ہو گیا اس نے سمجھا ہی نہیں لیکن جس نے law of conservation of mass سمجھ لیا اور اس کو click ہو گیا کہ yes یہ بات درست ہے کہ matter can neither be created nor be destroyed تو کیا مادے کو اللہ کے پیرلل نہیں سمجھ رہا اب مادے کی یہ حقیقت یہ ہے یہ classical mechanics میں بالکل verify ہو رہی ہے تجربہ کر کے دکھا رہا ہو لیکن اللہ کا وجود وہ ثابت نہیں ہو رہا تو یہ دو statement ہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے کل من علیہ فان ویبقا وجو ربی کا ذل جلال والے کرام کہ ہر چیز فانی ہے باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور فیزیس کی کتاب کہہ رہی ہے matter can neither be created not be destroyed یہ دو statements ہیں اب وہ مانے گا کسے کلمہ وہ لا الہ الا اللہ کا پڑے گا نماز میں قلو اللہ آد اللہ سمد لم یلل ولم یولد پڑے گا لیکن اس کا ایمان کس پر ہوگا اقیدہ وہ ہوگا ایمان کس پر ہوگا یقین کس پر ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ matter to real ہے یہ تو غیر فانی ہے لیکن اللہ تکتنی ہے کی نہیں ہے اس کے والدین اس کو اللہ کے بارے میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو زیرِ لب مسکرائے گا شریف ہوگا تو ان کے کہنے پر نماز بھی پڑھ لے گا اور ذرا باغی ہوگا تو انکار بھی کر دے گا انہیں بھی کہے گا کہ یہ کیا فضول تم بغضائے کرتے رہتے ہو ہے نا قرآن مجید میں مثال دی گئی ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے چالیس سال کے عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے اپنے والدین کے لئے کہ رب عوزینی ان اشکرا نعمتا اللہ تھی انہمتا علیہ والا والدیہ کہ اللہ مجھے توفیق دے مجھے حمد دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تُو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی اور ایک وہ ہے کہ جو والدین کو اُف کرتا رہتا ہے اُف لکم کیا فضول کرتے رہے تو تم بغضائے دیکھ وہ بھی ایک قلطار ہے یا ایک شخص جو واقعتاً اس سسٹم میں پوری طرح ٹون ہو جائے گا تو وہ بڑے فخر سے کہے گا ای وز بارن وید نو ریلیجن بہت سے لوگ آپ میں سے ملے ہوں گے ایسے لوگوں سے کہ جو بڑے فخر کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے ریلیجن is the opium of the masses یعنی میں special creature ہوں میں intellectual ہوں اور باقی سب بیڑ بکڑیاں ہیں وہ اللہ کو مانتی ہیں میں نہیں مانتا اللہ کو یہ خمخہ کا ایک ٹرینکولائزر ہے جو مذہب کے رنگ میں لوگوں نے لوگوں کو پلانے کی کوشش کی ہے یعنی مذہبی لوگوں نے لوگوں کو یہ ٹرینکولائزر پلانے کی کوشش کی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے whereas قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اب دوسری طرف آئیے ذالک الکتاب لا رعب فیہ یہ وہ کتاب ہے بلا شبہ وہی جس کی خبر دی تھی موسیٰ نے اور عیسیٰ نے اور ابراہیم نے علیہ السلام لا رعب بلا شبہ فیہ دل المتقین اس میں لوگوں کے لئے رہنمائی ہے کن لوگوں کے لئے اللہ سے ڈرنے والے کون سے اللہزین یومنون بالغیب کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی ہمارے دین کے بسم اللہ غیب پر ایمان ہے جبکہ سیکولرزم بیس کرتا ہے کس چیز پر سالیڈ فیکٹس پر وہ چیزیں کہ جو ہواس خمسہ کی گریفت میں آئیں یا ان سے ویریفائی ہو سکیں یا ایٹسٹرا کیلکولیٹ کم سے کم کی جا سکیں میتیمیٹیکل کیلکولیشن سے پروو ہو جائیں تو بھی وہ حقائق ہیں لیکن بیانڈ دیٹ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے اب آئیے انیلیسز کیجئے وہ ریلیجن کی تعریف جو سن پچانوے کے ایڈیشن میں ہے پتہ نہیں اس کے بعد کتنے ایڈیشن میں آئی اور پھر کب غائب کی انہوں نے یہ تو میں ٹریس نہیں کر سکا لیکن دو ایڈیشن میرے سامنے تھے وہ کیا تھی بیلیف ان دی اگزسٹنس آف آ سپر نیچرل رولنگ پار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپر نیچرل کیا ہے مطلب ہے ہوای یعنی ریل تو وہ نیچر کو کہتے ہیں تو سپر نیچرل خیالی رولنگ پار ایک طاقت کو ماننا ہے طاقتور کو ماننا نہیں ہے اسلام میں ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اپنا رب وہ طاقت نہیں ہے بلکہ وہ ایک طاقتور پرسونیفائیڈ بینگ ہے وہ طاقت نہیں ہے بلکہ ایک پرسونیفائیڈ بینگ ہے اللہ کی ایک ذات ہے جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے جو صاحب ارادہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرے اس کو کر گزرنے والا ہے یہ تو پرسونیفائیڈ بینگ ہے یہ طاقت نہیں ہے بلکہ ذو القوت المتین ایک مضبوط قوت والا رب ہے ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں